اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے فشلی ویڈیوز میں ایک آئل چولا بنائے تھا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ اس آئل سے آپ گزر بنا کے دکھائیں یا نیوز آئل گزر بنا کے دکھائیں تو آج اس ویڈیو میں ہم یوز آئل کی زر بنانے والے ہیں اور اس میں ہم اس سیلنڈر کا یوز کریں گے تو یہ اسیو والے فریج والے کے پاس یہ سیلنڈر آپ کو بہتسانی مل جاتا ہے تین ساڑھے تین چار سو روپے کا مل جاتا ہے اور کئی جوہاں بھی ڈائی سو روپے کا بھی مل جاتا ہے تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح کا ایک سیلنڈر لینا ہے اور یہ سیلنڈر آپ لوگوں کو پریج والے سے تین سو یا ساڑھے تین سو روپے کا آرام سے مل جائے گا تو اس طرح آپ نے ایک سیلنڈر لینا ہے اور ایک آپ نے اس طرح سو انچ کا پائپ لینا ہے اور پیپ آپ نے اتنا لینا ہے کہ اس سیلنڈر سے کم سے کم تین چار انچ دھمبا ہو اور اس کے ساتھ ہمیں دو پائپ چاہیے ہوں گے آدھی والے جو کہ اس گزر کے انفوٹ اور آؤٹ پوٹ کے لیے ہم نے استعمال کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سو انچ کا پائپ ہے اس کے لیے اور ان دونوں پائپوں کے لیے اس میں میں نے سراغ کرنے ہیں تو اس سے پہلے جہے میں یہ اوپر والا ہینڈل کاٹ لیتا ہوں سیلنڈر میں یہ تھوڑا سا گز تھا وہ میں نے خواہی کر دیا تو اس سے سب سے پہلے جہے میں یہ ہینڈل ہٹا دیتا ہوں اور پھر آگے کا پروسس میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو ابھی ہم نے اس سے یہ والے کول لینا ہے تو ابھی سب سے پہلے جو ہم نے یہ جو سوا انچ کا پائپ ہے اس میں اس کے لیے اس طرح سراغ کر دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اس میں سراغ کر دینا ہے تو ان دونوں سراغوں کو میں کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جہے ہم نے ان فٹو اور آوٹ پوٹ کے لیے آدھی کے بھی دو سراغ کرنے ہیں تو یہاں پہ میں اس میں کچھ نشانیں لگا کہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک آدھی کا سراغ کرنا ہے ہم نے اور ایک یہاں پہ آدھی کا سراخ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے سوہ انچ کا سراخ کرنا ہے تو یہ نشانیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ میں کر کے پھر آپ لوگوں کو سلنڈر دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہاں پہ سوہ انچ پائپ کے لیے سراخ کر دیا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے آدھی کے لیے سراخ کیا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے آدھی کے پائپ کے لیے سراخ کیا ہے اور اس کی دوسری سیٹ پہ میں نے یہ سوہ انچ کا جو پائپ ہے اس کو میں نے یہاں پہ نکال دینا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو یہاں پہ ویڈ کر دینا ہے اگر آپ نے گیس ویڈ سے کرنا ہے یا دوسری ویڈ سے کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے اور یہاں سے بھی آپ نے اسی طرح ویڈ کر دینا ہے تو جو نیچہ والا سیٹ ہے اس کو آپ نے تقریباً ایک انچ یا آدھا انچ اوپر چھوڑ کے اور اس کو ویڈ کر دینا ہے اور اوپر والا سیٹ آپ نے بے شک جتنا مرض یہ لمبا چھوڑنا ہے تو اتنا ہی لمبا چھوڑ دے تو یہ ہو گیا اس کو میوڑ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں یہ جو آدی والی پائپ ہے اس کو ہم نے اس میوڑ کر لیے تو آدی والی پائپ جو ہے آپ نے ایک لمبا پائپ لے لینا ہے اور ایک چوٹا لینا ہے جو لمبا پائپ ہے اس کو ہم نے آؤٹ پوٹے لی استعمال کرنا ہے اور جو چوٹا پائپ ہے اس کو ہم نے انفٹ والے استعمال کرنا ہے تو اس کا وجہ یہ ہے اگر ہم دونوں پائپ چھوٹے لگائیں گے تو پھر یہاں سے پانی ان ہوگا اور یہاں سے آؤٹ ہوگا اور ہمارا جو ٹینک ہے وہ اندر خالی رہے گا تو آؤٹ پوٹ پائپ ہم اس لئے لمبا لگاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹینکی پل ہو جائے اور پل ہونے کے بعد ہمارا آؤٹ پوٹ پانی نکلنا شروع ہو جائے تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں ٹیکنیک ہوتا ہے گزر میں واقعی اس میں کوئی لمبا سسٹم نہیں ہے تو چلیے اس کو میں جلدی جلدی سے ویڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اگلا پروسس دکھا لیتا ہوں تو اس کو میں گیس ویڈنگ کے ذریعے ویڈ کر لیتا ہوں کیونکہ وہ دوسرا ویڈنگ جو ہے وہ اس بارک سلنڈر پر آسانی سے نہیں ہوتا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سوہ انچ کا پائپ میں نے ادھر سے دونوں سیڈ سے ویڈ کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اب وہ باری آ رہی ہے اس میں جو آminster ہی پائپ ہے اس کو ادھر رہا ہے تو یہاں پہ میرے پاس دو پائپ ہے ایک لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے جیسے کہ میں آپ لوگو بتایا کہ اوپوٹ کے لیے جو ہے ہم لمبا والا پائپ لگائیں گے اور انپوٹوں کے لیے جو ہے ہم چھوٹا والا پائپ لگائیں گے تو دوستو کی زر خمالت تیار ہو چکا ہے اور اس کے دونوں سائٹوں میں نے ویلڈ کر دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس سائٹ میں میں نے وان لگایا ہے یہ ہمارا انفٹ ہے اور یہ دوسرا والا آؤٹ پٹ ہے تو اس کا ویلڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے آئیل کا ایک ڈبانی نینا ہے اور آئیل فینٹ کو تھوڑا سا میکس کر کے اور اس پائپ میں سے اندر کر کے اور اس میں اندر جو ہے گول گول گمہ کے اس کو اندر سے سب سائٹوں سے رنگ کر دینا ہے اگر آپ اس میں فینٹ نہیں کرتے تو اس کا پانی ہمیشہ زنگ لے گا کیونکہ یہ اس طرح لوہیں کہ یہ دارک زنگ پکڑتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے فینٹ لازمی ڈالنا ہے فینٹ کے بغیر آپ اسے کوئی بھی گزر بنا دے ہیں تو اس کا پانی آپ کو زنگ ملے گا تو اس میں فینٹ میکس کر کے اس میں ڈال لیتا ہو اور پھر آپ لوگوں کو آگلا پروسس آئیل والا بتا دیتا ہو کہ اس میں آپ نے آئیل کا فیٹن کی طرح کرنا ہے تو اب ہی ہم نے اس میں سے تھوڑا سا رنگ لینا ہے اور اس کو ہم نے کسی بوتن میں میکس کر دینا ہے تو اس بوتن میں میں اس سے رنگ ڈال لیتا ہوں اور رنگ میں اس میں کسی اور طریقے سے اٹھا لیتا ہوں تو یہ رنگ جو ہے اس کے لیے بہت ہے ابھی اس میں جو ہے ہم نے فیٹرول میکس کرنا ہے اس کے اوپر ڈکن لگا کے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے این فوٹ پالے پائپ کے ذریعے ڈال لیتے ہیں اور اس میں رنگ ڈال لے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بھر سائٹ پہ اس طرح گھما لینا ہے تاکہ یہ جو بینٹ ہے یہ اس میں اندر میکس ہو جائے تو ابھی اس کو ہم چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد جو ہے ہم اس کا فور ٹیسٹنگ کریں گے تو دوستو ابھی ہم نے جو ہے اس کے لیے آئیل والا سسٹم بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سو آئینچے کا ایک ساکٹ لے لیا ہے اور اس ساکٹ تو جو ہے آپ نے کسی بھی اس طرح کے پتری کے ذریعے آپ نے نیچے سے مکمل طور پربان کر دینا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ پتری ویڑ کر لیتا ہوں تو سو آئینچ کا ساکٹ جو ہے میں نے نیچے سے اس کو اس طرح سے ویڑ کر دیا ہے اب اس کے لیے آپ نے کوئی سا بھی اس طرح کپے پلے لینا ہے یا لوہے کپے پلے لینا ہے اور یا اس طرح کپر کپے پلے لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس میں سراخ کر دینا ہے اور سراخ کرنے کے بعد آپ نے اس میں اس کو اندر کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ساکٹ میں میں نے یہ کپر والا پائی پیڑ کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ آئیل والا جو گلاس ہے اس کو ہم اس کے ساتھ یہاں پہ اس طرح آٹیج کریں گے اور اس کی اس طرح دو تین چڑھیا یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ اس طرح اس کے ساتھ آٹیج ہو جائے گا لیکن اب سوال آتا ہے کہ اس کو آئیل کہاں سے جائیں گا تو یہ جو ہمارا ساکٹ ہے اس میں ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا سراخ کر لیں گے اور اس سراخ میں ہم ایک اور پائیپ لگا کہ اس کو بھی اس طرح موڑ لیں گے تو اس کے ذریعے ہمارا اس میں آئیل جائے گا تو دوستو یہاں پہ گزر کے ساتھ این فٹ والے کے ساتھ میں نے ارزی ایک نوزل لگائے ہوا ہے اس کے ساتھ میں ٹنڈے پانی والا پائیپ لگاؤں گا اور آٹ پٹ کے ساتھ میں نے ٹوٹی لگائی ہے ٹیسٹنگ کرنے کے لئے تو اب جو ہے میں آپ لوگوں کو اس کی آئیل کے لئے جو چیز بنایا ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کی آئیل کے لئے یہ چیز بنایا ہوا ہے اور اس کا یہ جو اوپر والا پائیپ ہے یہ آئیل کا ہے اور جو نیچے والا پائیپ ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کمپریسر لگائیں گے یہ ہوا کے لئے ہے تو یہاں پہ یہ والا پائیپ اس طرح نکلا ہوا ہے اور اس کو پہلے میں نے لمبا لگائے تھا اس میں میں نے سراخیں کی تھی تو اس پہ میں نے کافی ٹرائیا کی ہے تو کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اس کے ساتھ ایک اور پائپ بیڑ کیا اور اس کا سر نیچے کے طرف کیا جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح یہ سیدھا پائپ آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا پائپ نیچے کے طرف میں نے مڑا ہوا ہے اور اس کا سر جیسے اوپر والا پنچ ہے نیچے والے کا سر میں نے تھوڑا سا پنچ کیا ہوا ہے اور تھوڑا سا سراخ میں نے چھوڑ دیا ہے تو یہاں سے ہوا آ رہا ہے اور ہوا یہاں سے موڑ کے دوبارہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو میں نے پہلے سیدھا اوپر لگی گیا تھا یہ پائپ نہیں تھا تو اس میں میں نے کافیوٹ رائیا کی یہ کامیاب نہیں ہوا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے ایک پائپ پیوٹ کیا ہوا ہے تو یہ بھی کامیاب نہیں ہوا پھر میں نے یہاں پہ نیچے بیڑ کر دیا تو پائنلی یہ جو آگ چلانے والا سسٹم ہے یہ میں نے اس کا کامیاب کر دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ میں نے چھوٹا سا گلاس لگایا ہوا ہے تو یہاں سے اس میں ہم آئیل ڈالیں گے تو اب سوال آتا ہے کہ اس میں ہمیں کیس کیسے پتا چلے گا کہ اس میں آئیل کا میئے زیادہ ہے تو یہ دونوں میں نے لیول پہ لگایا ہوا ہے تو یہاں سے ہم اس کو پھول بریں گے اور جیسے جیسے یہ نیچے آئے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا جب یہ لاسٹ پہ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں آئل ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ دونوں لیوال پہ ہے تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالتے رہیں گے تو چلیے یہ تو اس کی پہلی ویڈیو یہ رائی ہے اور انشاءاللہ اگر ہو سکے اس کو میں کسی اور ویڈیو میں جہے پھر آٹومیٹک بنانے کا بھی کوشش کروں گا کہ ٹیمپریچر پھول ہونے پہ جہے یہ آٹومیٹک بند ہو اور ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے پہ یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو تو چلیے اب اس کا ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ پانی بھی گرم کرتا ہے یا نہیں تو چلیے اب ہم اس کو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو بلکل سیمپل ہے یہ سوہ انچ کا ساکٹ ہے اور اس کو آپ نے سیمپل نیچے سوہ انچ باہر کے ساتھ پیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے ایک سراخ بھی کیا ہے اس کے ذریعے ہم یہاں میں پیری ڈال کے پانی بھی اس کو پانی بھی گئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئیل کو آگ سانی سے نہیں لگتا تو آئیل کو آگ لگانے کا بہت اثار طریقہ ہے ٹیشو تو آپ نے ٹیشو لینا ہے اور اس میں نیچے اندر اس طرح ڈال لینا ہے تو میں اس میں ٹیشو پہلے سے ڈال لیتا ہوں اور آئیل جو ہے میں اس میں باہر میں ڈالوں گا تو ٹیشو جو ہے آپ نے تھوڑا سا اندر آئیل میں ڈپ کر دینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اوپر چھوڑ دینا ہے تو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے اس میں ڈیشو ڈال دیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو اس کے ساتھ fit کرنے کے بعد اس میں ڈال لینا ہے تو یہ میرے پاس م coaster کا پرانا آئیل ہے اور میں اس کو وازار سے لکھا ہوں اور اس کو میں یہاں سے اس میں آپ لوگوں کو سامنے ڈال لیتا ہوں اور اس کو میں نے pull کر دیا ہے یہ آئیل جو ہے آرام ا~~ اس میں اندر جاتا رہے گا اور یہ جو نیچے والا پائپ ہے اس کو آپ نے کھپریسر کا پائپ لگا دینا ہے یا آپ نے اس طرح کا اپixon repidores پین لگا دینا ہے تو آپ اس طرح آپ کو اس کے ساتھ fit کر سکتے ہیں تو اس کا fitting بلحال صحیح نہیں بنا ہو が ہے ابھی میرا پاس یہ بلحال ہوا ولم کمپریسر ہے تو اس کو امام ارضیس کے ساتھ fit کر لیتا ہوتا ہے اس کا ا structured پاس اپنے اس کو اپنے آروٹ پوٹ مانا پائپ ہے اس کو میں یہاں پرstarsہ پٹ لگا دیتا ہوں تو یہاں پر اس میں اندر جو میں نے شپا سراف چھوڑ دیا تھا اسی سراف میں ہم تیلی لگائیں گے اور اس کے بعد جوہے ہم کمپریسر کا ہوا تھوڑا سا آن کریں گے اور یہاں سے پانی کا بھی میوال آن کر لیتا ہو اور اس سراف میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جوہے چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس پائب کے اوپر تھوڑا سا پائب لگا کے اس کو چت سے اوپر کرنا ہے تاکہ یہ جو دوہ ہے یہ آپ کے گھر کے اندر نہ پہلے اور اس کو آپ نے کسی باہر سائٹ پہ لگا دینا ہے تاکہ یہ دوہ سیدھا اوپر دیا اسمان کی طرح نکلے تو اب میں اس میں پانی آن کر لیتا ہو اور جب یہ پول ہو جائے تو پھر اس کے بعد جوہے ہم اس کا ٹیمپریچر چک کریں گے کہ کتنی دیر میں یہ پندرہ سورہ لیٹر پانی گرم کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بات میں آپ لوگوں کو پتائے تھا ہو اگر آپ نے اس طرح کوئی بھی گزر بنائے ہوئے تو اس کی انفوٹ پائپ کیلئے ایک سیفٹی وال ملتا ہے تو آپ نے لازمی انسٹائل کر دینا ہے یہ میرے پاس ایک سیفٹی وال ہے اور اسی طرح بھی ہوتے ہیں اور اس میں مختلف ڈیزائن کے سیفٹی وال ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں لازمی انسٹائل کر دینا ہے تاکہ گزر کا جو پریشر ہے وہ آسانی سے نکلے اور اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ آئے یہاں پہ ہمارا گزر کل ہو گیا ہے تو یہاں سے میں اب یہ کچھ بار کر لیتا ہوں اور اب ہم اس کا ٹائم نوٹ کر لیتا ہے کہ کتنی دیر میں ہمیں پانی گرم کرتے دے گا تو یہ ٹائمر میں نے اس کے اوپر لگا گیا ہے اور یہ ہمیں ٹائم بتائے گا کہ کتنی دیر میں ہمارا پانی گرم کو لہا ہے تو دوستو ٹیمپریچر میٹر لگاتے ہی گھڑی بند ہو گئی تو اس میں ہمارے آٹھ منٹ گزر گئے تھے تو ابھی یہ میں نے پھر سے سٹارٹ کی ہے تو ابھی جتنے منٹ کاؤنٹ ہوں گے تو پچھتے والے آٹھ منٹ ہوں ہم اس کے ساتھ دست کریں گے تو دوستو یہاں پہ تکریبن یہ چودہ منٹ ہو گئے ہیں اور آٹھ منٹ منا کے تو بیس منٹ تک پہنچ جاتا ہے تو لگوٹ بیس منٹ پہ یہاں پہ ہمارا چیاریس ڈگری سے ڈگریٹ تک پہنچ چکا ہے اور اس کو ابھی میں بند کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں پانی کول لیتا ہوں تو پانی جو ہے کافی گرم ہے اور یہاں پہ تیمپریچر میں پانی میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ پانی جو ہے یہ تیمپریچر میں نے گزر کے اوپر رکھا تھا اور پانی اس سے زیادہ گرم ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی اس سے زیادہ گرم ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اس میں پچاس ڈگری سے ڈگریٹ تک پہنچ چکا ہے انچاس اشاریہ آٹھ ہے یعنی پچاس ڈگری سے ڈگریٹ تک پہنچ چکا ہے تو دوستو اس گزر پہ کپی محنت لگا ہے لگ بک چھاہ دن کا اس پہ محنت لگا ہے اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ ٹرائیا کی ہے اور آخر میں جا کے یہ کامیاب ہو چکا ہے تو اس کو آپ اٹومیٹک بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بار اول کا ٹیمپریچر لگا کے اور ٹیمپریچر کا جو ریلے ہے وہ آپ ایر کمپریسر کے ساتھ لگے تو جیسے ٹیمپریچر پورا ہوگا تو یہ آپ کا جو کمپریسر ہے وہ بند کرے گا تو اس کے بعد اس میں جو ہے معمولی سی بندی چلتی ہے تو جیسے ٹیمپریچر پورا ہوگا تو ٹیمپریچر ریلے جو ہے وہ دوبارہ سے فیر کو آن کرے گا تو پھر اس کا جو آگ ہے وہ اسی طرح شولے کی طرح جنہ شور ہو جائے گا تو آپ اس کو اپنی مرجی سے مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں اور اس گزر کو آپ گیس بھی بھی چلا سکتے ہیں لیکن اس کا سٹیٹنگ ہم کو تھوڑا سا مختلف کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہو تو اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناو تو یہ جو گیس پہ اگر ہم اس کو چلائیں گے اس پندرہ منٹ پہ یہ پانی گرام کر کے دے گا کیونکہ گیس کا جو شولہ ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو کے بینٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کے اجازت دے جی اللہ حافظ آہر میں ہاتھ دو لیتے ہیں گرم پانی سے بہت زیادہ گرم